سمستی پورٹ شدر اسپطال میں جلے بھر کے ایمبولینس ایمٹی کو ای ای ایس کو لے کر پرسکچن دیا گیا ہے اس پرسکچن میں شدر اسپطال سہد جلے کے سبھی ایمٹی کو ٹریننگ دی گئی ہے بتا دے کہ جلے کے سیما برتی چھتر مزفر پورٹ جلے میں ای ای ایس کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سمستی پورٹ شاہد بھی بھاگ الٹ موڈ میں ہے جسے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس پر پروپر اپچار کیا جا سکے شدر اسپطال میں ای ایس سے بچاؤ کو لے کر کے ایر انڈیا کے شالنی رانا کے نتریت میں جلے بھر کے سبھی ایمٹی کو بسیش ٹریننگ دی گئی ہے جس میں جلے کے سبھی ایمٹی ٹریننگ میں بھاگ لیا بتا دے کہ ای ایس سے بچاؤ کو لے کر جلے بھر کے سبھی ایمٹی کو ایر انڈیا کے اوٹ سے ٹریننگ دی گئی ہے وہیں اس معاملے میں ڈاکٹر گریش کمار نے کہا کہ پھلال سمستی پور جلے میں ای ایس کا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے پرندو اس کو لے کر پرشاسن پوری طرح الٹ موڈ میں ہے ای ایس مریض کے لیے پیکو وارڈ میں ببستہ کی گئی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ دعویٰ کی بھی پوری ببستہ ہے اور اس سمیں بچوں کو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے خاص طور پر رات میں بچوں کو خالی پیٹ سونے نہیں دے بھوک رہنے کی استیتی میں یہ بیماری زیادہ کر اشر کرتا ہے تو ای ای ایس جو ہے ایکیوٹ این سپلائٹس سنڈروم یہ ہر سال ہمارے بیہار میں اور باقی اور ان چھتروں میں بھی جہاں درمی زیادہ بڑھتی ہے وہاں پہ یہ بچوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے پندر سال تک کے بچے سگرست ہو جاتے ہیں اور یہ بیماری اتنی گمبیر ہے کہ اس سے بچوں کی مرتیو بھی ہو جاتی ہے اگر انہوں نے سمیں پہ بچوں کی جان بچائی جاتے ہیں تو جیسے کی ہر سال کیسیز آتے ہیں تو ہم بھی اس سال ہم لوگ ان کو ٹریننگ گیرے ہر سال ٹریننگ بھی ہوتی ہے تاکہ اگر اس طرح کی اگر کیسیز آتے ہیں تو ان کو ٹائم سے مینیج کیا جا سکے اور بچوں کی جان بچائی جا سکے تو اسی کی سبمند میں آج یہاں پہ ٹریننگ ہے اور اس کی کارن کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس کی بہت سارے کارن ہیں کوئی بیکٹیریا وائرس بھی ہو سکتا ہے اور یہ کسی بھی کارن سے ہو سکتا ہے تو ابھی ہم جو ٹریننگ دے رہے ہیں ایس کی ٹریننگ دے رہے ہیں انسفلائٹس مطلب یہ مشتکش بخار بھی اسے بولا جاتا ہے جس میں چمکی آتی ہے بچے شریر میں ایٹھن آتی ہے بہت سائیسے کارن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی بیماری ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کی بیماری کے لکشن کے بارے میں بتائیں گے تاکہ وہ جل سے جل لکشن ہے وہ یہ ہے شریر میں ایٹھن آئے گی جسے جو چمکی ہوتی ہے بچے کو ایٹھن آتی ہے شریر میں اور اس کا سردرد ہوتا ہے بہت زیادہ شکایت کرتا ہے انکونشیوس ہو جاتا ہے اس کو کچھ نہیں پاچھلتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے تو یہ سب کارن ہے جس کو اسانی سے ہم دیکھ کہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تورن سے تورنٹ اس کا علاج ہونا چاہیے تو اگر اس کے بارے میں جدتی جانگری لوگ کو رہے گی اس کی وجہ سے ہم بچے کی جان پچا سکتے ہیں کیا نام ہو میرے نام شالوی نانا ہے کیا رہے ہیں